موسیقی 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 تو بریٹن میں بات کر لیتے ہیں اب راحل گاندھی پر لگے ایک اور مانہانی کیس کی بتا دے کہ ویزا ورکر کے پوتے نے راحل گاندھی کو لندن میں دیئے بیان کو لے کر اب ان کے اوپر ایک اور مانہانی کا کیس درج کیا ہے موڈی سرنیم کے اس میں راحل گاندھی کو سجا اور سمزد کی صدر ستہ جانے کے بعد ان کی مسکلیں ابھی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس بار ویزا ورکر کے دیئے بیان پر انہوں نے مصیبت بن کر سامنے آئی ہے بتا دے کہ ہندوت ویچارک ونائک دامودر ساورکر کے بھائی کے پوتے نے بدوہر کو پونے شاشن کوٹ میں کانگریس نیتار راحل گاندھی کے خلاف آپرادک مانہانی کا مقدمہ درج کرایا تھا اس میں ستیا کی ساورکر نے راحل گاندھی پر لندن میں ویر ساورکر پر گلت بیان باجی کرنے کا آروپ لگایا ہے جہاں ویر ساورکر کے پوتے ستیا کی ساورکر نے کونے کوٹ کا رکھ کیا ان کی طرف سے آروپ لگایا گیا ہے کہ راحل گاندھی نے ویر ساورکر کا اپمان کیا ہے اس سے پہلے بھی ان کی طرف سے یہ مدہ کئی بار اٹھایا جا چکا ہے اور راحل گاندھی کے خلاف اب انہوں نے ایکسون کی مانگ کی ہے بدانے کے ستیا کی ساورکر نے بیودوار کو کہا کہ راہل گاندی کافی سمیں سے ویر ساورکر کے خلاف بیان دے رہے ہیں ایک سمیں کے بعد ہمیں لگا کہ اب یہ بہت چیزیں ہو گئی ہیں اب اسے اور روکنے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت کا روک کیا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی پچھلے مہینے انگلینڈ گئے تھے جہاں ایک سبا میں انہوں نے ٹپڑے کی کہ ویر ساورکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک بار جب ان کے ساتھی کسی مسلم کو پیٹ رہے تھے تو انہوں نے یہ درشت دیکھ کر ساورجی کی پرسنسہ کر کی تھی تو وہیں ویر ساورکر نے کسی بھی کتاب میں اس طرح کی بات نہیں لکھی ان کے بہت نے کہا کہ ویر ساورکر نے کسی بھی طرح کی تپڑیند کسی بھی طرح کی بات کسی کتاب میں اس طرح کی نہیں لکھی تو وہیں اس معاملے میں آئی پی سی کی دھارہ چار سو ننیانمے اور پانسو کے تحت راہل گاندی پر مقدمات درج کر دیا گیا ہے اس سے پہلے گوجراج سورکوٹ میں موڈی سرنیم کو لے کر ایک معاملے میں راہل گاندی کو دو سال کی سجا سنائی گئی تھی جس کے بعد ان کی لوگ سبا کی سدشتہ رد کر دی گئی تھی اب ان کا ایک بار پھر سے پونے کوٹ میں ویر ساورکر کے پوتی نے پونے کوٹ کا رکھ کیا اور ایک بار پھر سے معانہانی کا ایک اور مقدمات درج کیا گیا ہے تو بلٹن میں بات کر لیتے ہیں کرناٹا کے چناؤں کی جہاں کرناٹک میں بی جی پی پارٹی کی طرف سے دوسری لسٹ جاری کی گئی ہے بتا دے کہ اس لسٹ میں 23 امیدواروں کے نام سامل ہیں بی جی پی نے بدوار کو کرناٹک ویدان سبا کے لیے اپنے 23 امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کی اس پہلے منگروار کو 189 امیدواروں کی پہلے لسٹ بی جی پی پارٹی نے جاری کی تھی حالی میں بی جی پی میں سامل ہوئے کانگریسی نیتا ناغراز چھبی کلگاٹیا سے چناؤ لڑنے کی لڑیں گے بتا دے کہ کولار گولڈ فیلڈ یعنی کی کی جی ایف سے ایسی امیدوار اسونی سمپرپنی کو میدان میں بی جی پی نہیں اتارا ہے اس کے ساتھ ہی کرناٹک کی کل دو سو چوبیس سیٹوں میں سے بی جی پی نے دو سو بارہ سیٹوں پر امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے بتا دے کہ بی جی پی کے ورشت نیتا اور کرناٹک کے پور مکہ منطری بی ایسی ادورپہ کے رستے دار اور قریبی اینار سنتوس کا نام لسٹ سے گائب ہے ساتھ ہی دوسری لسٹ میں بھی پور مکہ منطری جگدیس سوٹار کا نام بھی اس لٹ میں نہیں لیا گیا ہے تو وہیں ہبلی دھراور کے ودائک جگدیس سوٹار ودائک ہے جہاں انہوں نے منگلوار کو دعویٰ کیا کہ پارٹی نے انہیں چناؤ لڑنی کیلئے کہا ہے اس پر انہوں نے ناراضگی جتائی ہے سوٹار نے اس بیان کے بعد انہیں دلی طلب کیا گیا ہے جس کے بعد بدوار کو بی جو پی چیف جی پی نڈا سے سوٹار نے ملاقات کی جہاں جی پی نڈا سے ملاقات کے بعد جگدیس سوٹار نے کہا تھا کہ انہیں چھے ویدھان سابہ چناؤں میں اپنی جیت اور اپنے اونوبھاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سیٹ سے ٹکٹ دیا جائے لیکن دوسری لسٹ میں بھی بی جی پی نے جگدیس سوٹار کو اس میں اپنی امیدواروں کے لسٹ میں سامل نہیں کیا ہے جس کے بعد پارٹی ادھیاکش نے ان سے کہا ہے کہ اس مدے پر باقی ورشت نتاؤ کے ساتھ چرچا کی جائے گی یعنی کہ آگے یہ آشانکہ جتائی جا رہی ہے کہ پور مکھے مدری جگدیس سوٹار کو آنے والی تیسری لسٹ میں کرنا ٹک چناؤں میں بی جی پی اپنی امیدواروں کے لسٹ میں سامل کر سکتی ہے تو بلٹن میں بات کر لیتے ہیں بی بی سی پر لگے مقدمے کی بتا دے کہ بی بی سی پر ای ڈی نے مقدمہ درجو کیا ہے یہاں ویدیسی فنڈنگ کے معاملے کو لے کر بی بی سی پر ای ڈی نے بڑا روپ لگایا ہے کیندری جانچ ایجنسی ای ڈی نے بی بی سی پر ایکشن شروع کیا ہے ای ڈی نے ویدیسی فنڈنگ میں گڑھ بڑی ملنے کے آروپوں کے تحت معاملات درج کیا ہے جہاں کہ اندریجاجاجنسی ایڈی نے بتایا کہ گروار کو انہوں نے ویدیسی مدرہ اولنگن کے معاملے میں بی بی سی انڈیا کے خلاف معاملات درج کر لیا ہے بتا دے کہ یہ ایسا پہلی بار ہے جب بی بی سی کی خلاف بھارت میں ایسی کاروائی کی جارہی ہے دراصل اس سال فروری دوہزار تیس میں آئیکار ویباغ کے ادھکاریوں نے دلے استد بی بی سی دفتر پر چھاپے ماری کی تھی جہاں اس سے جڑے دستاویجوں کی بھی جانچ کی گئی تھی اس کے بعد آئیکار ویباغ نے اس معاملے پر ادھکاری بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایف ڈی آئی اولنگن کے ایک معاملے میں بی بی سی کی جانچ آگے کی جائے گی اس سلسلے میں بی بی سی کی ویدیسی مدرہ اولنگن کے قانون کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے بدا دیں کہ جانگاری کے مطابق ای ڈی نے فیما کے تحت کمپنی کے کچھ ادھکاریوں کو سنسطھان سے جڑے دستاویج اور بیان درج کرانے کے لیے بھی کہا ہے حالانکہ بی بی سی نے اس مدرہ کو لے کر کوئی بھی پرتکریہ ابھی تک نہیں دی ہے لیکن ای ڈی کی طرف سے لگاتار بی بی سی کے خلاف یہ ایکشن دیکھنے کو ملا ہے تو بلیٹر میں بات کر لیتے ہیں پنجاب کے بٹینڈا کی جہاں پھر سے ایک اور کانٹ دیکھنے کو سامنے آیا ہے بتا دیں کہ بٹینڈا ملیٹری شیشن پر ایک جوان نے رائفل سے گولی چلائی ہے بتا دیں کہ بٹینڈا کے ملیٹری شیشن پر گولی باری کے ساتھ سینہ کے چار جوانوں کی موت کے بعد ایک اور بڑا حاصلہ سامنے آیا ہے جہاں بیتی رات کو رائفل سے اچانک گولی چلنے سے ایک اور جوان کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈیوٹی پر تینات ایک جوان کی رائفل سے اچانک گولی لگ گئی اس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی جہاں جوان کی سکھنات لگو راج کے روپ میں ہوئی ہے ملیٹر تک جوان کے سب کو بٹینڈا اسپتال میں رکھوایا گیا ہے جہاں پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کے آنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ یہ ایک ایک ایکسیڈنٹل فائر تھا یا پھر گھٹنا میں جوان نے سوسائیڈ کیا ہے بتا دے کہ بھارتے سینا نے کینٹ میں اس ہاتھ سے کولی کر کہا ہے کہ بٹینڈا ملیٹری سٹیشن پر کل گولی لگنے سے ایک جوان سہید ہو گیا ہے جہاں سپاہی اپنے سرویس ہاتھیار کے ساتھ سنتری ڈیوٹی پر تھا جہاں سپاہی کے پاس ایک ہاتھیار کا کھوکا اور کارتوس کا ڈبا ملا ہے سینہ نے آگے کہا ہے کہ ہاتھ سے کی ترنت بعد ہی سینک کو ترنت سینی ایسپتال لے جایا گیا لیکن اس دوران جوان نے اپنا دن توٹ دیا سینہ نے آگے کہا ہے کہ سپاہی 11 اپریل کو چھٹی سے گھر تر لوٹا تھا جہاں پہلی نظر میں یہ ماملہ کتی طور پر آدمہتیوں کے پریاؤس کا لگ رہا ہے لیکن اب بٹینڈا میں ہوتی ملیٹری سٹیشن پر ایک اور جوان کی موت کا کھلا سا پوسٹ مارٹن کی ریپورٹ کے بعد ہی شامنے آئے گا ٹپولیٹر میں اب بات کر لیتے ہیں بڑھتے کرونا ماملوں کی بتا دے کہ دیز بھر میں کرونا کے ماملوں میں اچھال دیکھنے کو ملا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں بھارت میں کرونا وائرس انکرمنٹ کی تیج رفتار اب اور زیادہ ڈارانے لگی ہے جہاں سواستہ ویبا کے مطابق بھارت میں پسپلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دس ہزار ایک سو اٹھاون نئی ماملے سامنے آئے ہیں اس کے بعد دیس میں کل کرونا کی سنکھیا ایکٹیو کی سنکھیا بڑھ کر چوبالیس ہزار نوٹو اٹھان میں پہنچ گئی ہے جہاں بیتے دین کے مقابلے ایبارہ اپریل کو کرونا کے ماملوں میں کافی تیجی سے اچھال دیکھا گیا تھا لیکن اس سے ایک دن پہلے بھی کرونا کے ماملے سات ہزار آٹھو تیس ماملے درج کے گئے تھے پتہ تے کہ اب بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں جہاں بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دس ہزار ایک سو اٹھان من ماملے سامنے آئے ہیں آتکرے راجدانی دل پھارنی کی اسپدال کرمچاریوں سے مات کو اپیوگ کرنے مرنس ہے سب یہ کرمچاریوں پر مات کو اپیوگ کرنے مرنس ہے اسپدال کرمچاریوں سے مات کو enhance کیکن25 اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اے بی سٹائر نیوز